ہماری دنیا کی اس کائنات میں کیا حیثیت ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ بہت خوبی لگا سکتے ہیں چاند کیونکہ زمین سے آٹھ گنا چھوٹا ہے اس کے بالاتہ ہے مرکری زمین سے نو گنا چھوٹا ہے مرکری کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے مارس مارس زمین سے چھ گنا چھوٹا ہے مارس کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے ویونیس ویونیس کا رقبہ تقریباً زمین کے برابر موجود ہے ہماری زمین کا کل لقبہ بارہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ وہ ہے جیپیٹر جیپیٹر زمین سے ایک سو اٹھائیس گناہ بڑھا ہے جیپیٹر کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے سورج جو کہ ہم زمین سے دیکھتے ہیں سورج زمین سے نو یا دس ہزار گناہ بڑھا ہے سورج کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے سائرس سائرس زمین سے سورہ ہزار گناہ بڑھا ہے سائرس کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے پالیکس پالیکس زمین سے پانچ لاکھ گناہ بڑھا ہے پالیکس کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے آرکٹورس آرکٹورس زم ایڈی برن زمین سے اٹھارہ لاکھ گناہ بڑھا ہے آرٹو اور اس کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے ایڈی برن ایڈی برن زمین سے تیس لاکھ گناہ بڑھا ہے ایڈی برن کے ساتھ جو موجود سیارہ ہے وہ ہے رگیل رگیل زمین سے چون لاکھ گناہ بڑھا ہے رگیل کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے پیسٹل اسٹار پیسٹر ایسٹال زمین سے دو کروڑ بارہ لگ گناہ بڑا ہے پیسٹر ایسٹال کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے انٹی ریس انٹی ریس زمین سے پچاس کروڑ گناہ بڑا یا اس سے زائد ہے انٹی ریس کے بعد جو سیارہ موجود ہے وہ ہے میوسیپی میوسیپی زمین سے نو کروڑ گناہ بڑا یا اس سے زائد ہے میوسیپی کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے کین مجورس کین مجورس زمین سے پندرہ سو کروڑ گناہ بڑا یا اس سے زائد ہے اللہ اکبر اب آپ اس بات سے باقوبی اندازہ رہا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں ہماری دنیا کی کیا حیثیت ہے ہماری زمین سے اس آخری سیارے تک پہنچنے میں تقریباً پانچ ہزار سال درکار ہیں اگر ہم روشنی کی رفتار سے اس کی جانب سفر کریں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کیا کشام ہے کین مجورس کی حیثیت ایک نکتے کے برابر ہے اب ہماری زمین اور اس میں بستے والے انسان کی کیا حیثیت ہوگی آپ اس چیز کا باقوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دنیا میں تم بستے ہو اور جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اللہ تعالیٰ کے نظریک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور آپ اس وقتے کریں جامعہ اسلامیہ کلٹن کراچی جزاک اللہ